السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر جمیل کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت اپنے آپ میں اتنی بے مثل و بے مثال ہے کہ اس کے اندر شریعت کی چمک بھی نظر آتی ہے طریقت کی دمک بھی نظر آتی ہے اور وہ شخصیت حقیقت کی رازدار بھی تھی ہماری مراد عارف باللہ واقف اصرار جلی و خفی حضور توتی حق توتی ہند حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد احسان علی حسین قدسہ سٹرہ العزیز یہ بزرگ کہاں کے تھے ان کی پیدائش کب ہوئی ان کی عمر مبارک کتنی تھی آپ کا علم کیسا تھا آپ کا تقویٰ کیسا تھا آپ کی پرہزگاری کیسی تھی اور آپ کی کرامتیں کیسی وقو پذیر ہوئی آپ کس بزرگ سے مرید تھے کس سلے کے آپ شیخ تھے اور آپ کی کتنی مرید تھے آپ کی خلافہ کتنے تھے آپ کی کرنامیں کیا ہیں آپ کی تصنیفات و تعلیفات کیا ہیں انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی جائے گی سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ آپ کا نام سید محمد احسان علی تھا آپ کے والدے گرامی سید نور علی قدسہ سرگل عزیز تھے آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ محترمہ نور بی بی رحمت اللہ تعالی علیہا تھی خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے شجرے نصف کے اعتبار سے حسینی سید ہیں دنیا میں عام طور سے جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد و نسل پائی جاتی ہیں جنہیں سعدات کہا جاتا ہے وہ دو طرح کے سید ہوتے ہیں ایک تو وہ جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے سب سے بڑے نواس سیدہ فاطمہ کے سب سے بڑے لگتے جگر تھے ان کی نسل سے جو سعدات ہوتے ہیں یعنی سید حضرات ہوتے ہیں انہیں حسنی سید کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ سعدات اکرام ہوتے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوتے ہیں انہیں حسینی سید کہا جاتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح محفوظ رکھنے کے لئے ہم آپ کو بتا دیں جیسے مثال کے طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہیں بڑے پیر ہیں پیر میرہ پیرا ہیں میرے میرہ یہ حسنی سید اور ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ خواجہ معمدین چشتی حسن سنجری عجمیری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حسینی سید ہیں یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاث سے ہیں اب اولاث سے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد حسینی سید تھے یعنی جیسے خواجہ غریب نواز کے والد حسینی سید تھے اور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو تھے وہ حسینی سید تھے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سید کی ماں بھی سیدہ ہوں اور والد بھی سیدہ ہوں لیکن فرق یہ ہو کہ ایک حسنی سیدہ ہوں اور دوسرے حسینی سیدہ ہوں تو ہمارے پیر مرشید حضورتی حق حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد احسان علی حسینی قدسہ صرح العزیز آپ حسینی سید تھے یعنی آپ کے والدے گرامی امام حسن ربی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے تھے آپ کا شجر ہے سید محمد احسان علی بن سید نور علی بن سید چاند علی بن سید میر حسین بن سید میر حسن بن سید پیر بابا بن سید میر اطہر بن سید محمد صفدر علی بن سید محمد غوث علی بن سید محمد عاظم علی بن سید محمد عنایت علی بن سید محمد قاسم علی بن سید محمد علی بن سید اشرف بن سید احمد بن سید عزیز الدین بن سید علی اسکری بن سید ابو محمد بن سید محمد جعفر بن سید محمد مہدی بن سید امام علی رضا بن سید امام موسیٰ قاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقیر بن سید امام زین العبدین بن سیدنا امام حسین بن مولا کائنات سیدنا علی المتزا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور توتی حق علیہ الرحمت و رسوان کی ولادت مبارکہ اس دن ہوئی کہ جس رات میں چاند نکلتا ہے تو تمام روزے داروں کی عید ہو جاتی ہے اور ہمارا چاند اسی دن کے اسی تاریخ کے دن میں نکلا یعنی پہلی شہوال المکرم کو نکلا اور تمام غلاموں کی احسانیوں کی عید ہو گئے دن بھی ایسا خوبصورت پایا کہ جو پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یعنی دو شمبے کا دن تھا سن بارہ سو سنتانبے ہجری میں مطابق چھ ستمبر اٹھارہ سو اسی عیسوی میں کربی جو زلہ بانہ میں پڑتا تھا اس وقت میں وہاں پر جو آج کل موجودہ زلہ چترکوٹ میں ہے جو اسٹیٹ یوپی میں آتا ہے آپ کی پیدائش وہاں پر ہوئی آپ اپنے گھر میں اپنے والدہ اور اپنے تمام گھر والوں کے بے حد عزیز اور دولارے تھے لیکن خاص بات یہ تھی کہ آپ کے جو بڑے اوڑی تھے یعنی آپ کے والد کے جو بڑے بھائی تھے جو کی بڑے مشہور عالم و فازل تھے اور یہاں تک کی جامع اظہر جو قاہرہ مصر میں ہے آپ وہاں کے استاذ بھی تھے اور تصوف و طریقت کے امام تھے چید عالم دین تھے یعنی حضرت سید اکرام علی المشہور حق شارومی بخاری آسیونی علی رحمہ جن کا مزار پار آسیون شریف جو صفی پور شریف سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پر آپ کو نظار مبارک ہے تو آپ کے بڑے ابو نے آپ کی تعلیم و تربیت میں چھتیس سال لگائے چھتیس سال تک آپ کو علم شریعت بھی عطا فرمایا علم طریقت بھی عطا فرمایا اور آپ کی تربیت بھی فرمائی ریاست و مجاہدات بھی آپ سے آپ سے کروائے اور اس طریقے سے آپ کو ظاہری و باطنی علوم سے مالا مال کر دیا اس دوران حضور طلطی حق حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد حسان علی حسین قدس رہو العزیز نے ایک دو مدرسے کا بروق فرمایا لیکن آپ نے زیادہ وقت وہاں نہیں گزارا آپ کی تعلیم و تربیت کا پورا پورا سہرہ اور آپ کے بڑے والد ماجد یعنی آپ کے والد ماجد کے بڑے بھائی حضرت حق شاہ علی رحمت و رضوان کے سر جاتا ہے کہ آپ نے حضرت کی تعلیم و تربیت فرمائی یہ لقب آپ کو آپ کے پیر و مرشید حضور حق شاہ علی رحمت و رضوان نے خود عطا فرمایا تھا طلطی حق کا مانا کیا ہوتا ہے طلطی ایک پریندے کو بولتے ہیں جس کی آواز بہت اچھی ہوچی ہوئے خوشگلو ہوتا ہے اور جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز اور اس کے تردنوں کو اس کے گنگنانے کو سننے کا دل کرتا ہے اور حق کا مطلب اب مراد کیا ہوا حق کی آواز کو اتنے خوبصورت طریقے سے اٹھانے والا جس کی زبان سے جب حق کے کلمات نکلیں تو اتنے پیارے لگیں کہ جس کو جو سنیں وہ انہی کا شہدہ ہو جائے انہی کا دیوانہ ہو جائے تو آپ کو طلطی حق کہا جاتا تھا کہ آپ پوری دنیا میں حق کا اعلان کرنے والے اللہ کے خاص اور مقبول بندے ہیں آپ کو طلطی ہند بھی کہا جاتا ہے اور یہ طلطی ہند کا لقب آپ کو انگریزوں کی جانب سے دیا گیا تھا جب جنگ تحریک ازادی کے موقع پر آپ ملاز شریف کے بڑے محبت تھے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ ملاز شریف پہتے تھے اور اس دوران ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اسلامی فریضے اور انگریزوں کو ملک سے باہر نکالنے کی باتیں بھی فرمائے کرتے تھے کہیں سے بات پہنچتے پہنچتے انگریزوں کو پہنچی تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور انگریزوں نے آپ کو گرفتار کیا پھر پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو آپ نے فرمائے کہ میں حضور کی ملاز بیان کرتا ہوں اور فرس کے بعد جمعریزوں نے آپ سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جیسے ملاز بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ بیان کر کے دکھائیں اللہ کا کرم دیکھیں اور میرے پیر مشہد حضور توتی حق اور حضور توتی ہند علیہ رحمت ورزوان کی فصاحت و بلاوت دیکھیں کہ جب آپ نے ان کے سامنے بطول نمونہ چند مسلمانوں کے سامنے آپ نے ملاز پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تو وہ بھی چشدر رہ گئے اور ان کے جو اردودان لوگ تھے ان کے ساتھی جو تھے ان کے معاون تو انہوں نے کہا کہ واللہ ہندوستان میں اس طریقے سے اتنی امدہ گفتگو اتنی اچھی تقریر کرنے والا کوئی نہیں اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ توتی ہند ہیں خیر ان کے علقاب کا کوئی خاص معنی نہیں لیکن حقیقت میں سچ بات یہ ہے کہ آپ توتی ہند تھے کہ ہندوستان میں آپ کے جیسی فصاحت و بلاوت اور آپ کی جیسی تقریر اور آپ کے جیسی معانی اور اسرار سپر گفتگو کرنے والا کوئی آپ کے زمانے میں موجود نہ تھا تو اس طریقے سے آپ توتی حق بھی ہیں اور توتی ہند بھی ہیں آپ کا علمی کمال یہ تھا کہ آپ نے کئی تصنیفات فرمائی ہیں جن میں ایک تصنیف بڑی مشہور و معروف ہوئی ہے جسے بشرا کہا جاتا ہے بشرا کا معنی ہوتا ہے خوشخبری یہ کتاب میں نے دیکھی ہے الحمدللہ چھوٹے سائس کے پیپر پر یہ تقریباً سو صفحات کی یا اسی نمی سو صفحات کی کتاب ہے اس کتاب کو کمال یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ نے چونکہ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضور دوتی حق علیہ رحمت و رضوان صرف علم شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کہ ہی حامل نہیں تھے بلکہ آپ کو قرآن کے علم کے ساتھ ساتھ توریت کا بھی علم تھا انجیل کا بھی علم تھا اتنا ہی نہیں یہ جو چاروں وید ہوتے ہیں جن کے علم آج کل چچر وید کہلاتے ہیں یہ آپ اس میں مہارت رکھتے تھے گیتہ آپ کو اچھی طریقے سے آتی تھی رمائن آپ کو اچھی طریقے سے آتی تھی پران آپ کو اچھی طریقے سے آتی تھی اب یہ گیتہ رمائن پران یہ وید ہمارے مذہب کی تو کتابیں نہیں ہیں لیکن آپ نے ان کتابوں کو پڑھا تھا اور ان کتابوں میں آپ کو مہارت زبردست حاصل تھی اور وہ اس لیے تھی کہ آپ جہاں کہیں بھی تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے علم کو دیکھ کر کے آپ کے وید دیتہ رمائن پران کے علم کو دیکھ کر کے علاقے کے ہندو اور بڑے بڑے پندیت آپ کی خدمت میں آتے تھے اور جب آپ کی زبان سے ان علوم کا دریہ بھیسے روئے دیکھ کے تو دامانی اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے کتنے پندیت ہیں جنہوں نے آپ سے گفتگو کر کے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور کتنے ایسے منافق تھے یا کہیے کہ کتنے ایسے ڈیبیٹر تھے کتنے ایسے مناظرہ کرنے والے تھے کہ جب آپ نے ان سے اسلام کے حقانیت پر گفتگو فرمائی تو اگرچہ وہ اس ایمان لے کر نہیں آئے لیکن آپ نے انہیں خاموش کر دیا اور اسلام کے حقانیت کا پرچم بلند فرما دیا تو یہ آپ کے علم کا کمال تھا انہی علوم کے روشنی میں بشرا جو کتاب آپ نے لکھی ہے اس کتاب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور سچی نبی ہونے کی جو دلیلیں آپ لے کر آئے ہیں وہ قرآن سے بھی ہے توریس سے بھی ہے انجیل سے بھی ہے چارو رید سے بھی ہے گیتہ رامائن سے بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت کو آپ نے ان تمام کتابوں سے ثابت کر دیا اگرچہ یہ ساری کتابیں ضرور نہیں کہ سچی ہوں لیکن آپ نے حق کا اظہار پرنا ہے کہ دیکھو تم لوگ اگر ان کو مانتے ہو تو دیکھو ان میں بھی تو ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے تو آؤ اور میرے نبی کے دامن سے لگ جاؤ دامن اسلام میں چھپ جاؤ اور اپنی آخرت کو سمار لو یہ کتاب اتنی اہم ہے اور اتنی زبردست ہے کہ میں نے کئی علماء کو جریل قدر علماء کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اتنا تیر بہدف ایسی تیر بہدف ثابت ہوئی یعنی یہ کتاب اتنی زبردست تھی کہ اس کا پہلا ایڈیشن ہی جب کلکتہ سے شائع ہوا اور ہندوستان میں جب اس کی تلوی جو اشاعت ہوئی تو کافروں کے دل دہل گئے اور انہوں نے اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کہ اس کتاب کو بہن کروا دیا اسٹے لگوا دیا تھا حضرت نے اس کے خلاف مقدمہ بھی لڑا اور آخری زمانے تک آپ مقدمہ لڑتے رہے آپ کا ارادہ تھا کہ یہ پوری سیریز آپ لکھیں گے یعنی اس کی کئی جلدیں آپ لکھیں گے اس کی کئی ویلوم آپ لکھیں گے لیکن پھر آپ کے زندگی نے آپ کو الودا کہنا چاہا اور آپ کے زندگی کے آخری ایام آئے لیکن یہ کتاب بھی اپنے آپ پر بڑی زبردست ہے ہندووں کو غیر مسلموں کو دامانے اسلام ملانے کے اس کتاب کا مطالعہ کرنا بڑا ہی اہم ثابت ہوگا اور بڑا ہی مفیز ثابت ہوگا تو یہ حضورت تحق علیہ رحمت اور زوان کا علم علمی کمال ہے تو یہ بشرا کتابی نام یہ جو نامی کتاب ہے اس میں آپ نے ان چیزوں کو بیان فرمائے ایک آپ کی کتاب ہے رحمت للعالمین اس میں بھی آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کو دوسری آسمانی کتابوں سے بھی ثابت فرمایا ہے اور ایک کتاب آپ کی ہے شیطان چوکڑی اس شیطان چوکڑی میں آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے لے کر اب تک جو بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے ان کا بہت مختصر میں آپ نے پورے فرقوں کا نام ذکر فرما دیا ہے اور سب کو یوں سمجھی کہ کوزے میں سمندر کر دیا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ سب کا ذکر کر دیا ہے اور سب کا نام بھی بیان کر دیا ہے یہ حضور توتی حق علیہ رحمت و رضوان کا علمی کمال ہے کہ آپ کے معنی میں بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے سر جھکاتے تھے اور علماء کے ساتھ ساتھ یہ پنڈیت اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی آپ کی جلالت علم کے قائل تھے اور آپ کے علم کا کمال کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم جلد ہی بیان کریں گے اور آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ آپ کا علمی کمال کیا ہے یہ کیسی شخصیت ہے اس نے پوری ہندوستان پر بلکہ ہندوستان اس وقت کے متحدہ ہندوستان پر ایسا اثر چھوڑا تھا کہ کیا علماء اخبال کیا بڑے بڑے علماء آپ کے علمی شان کے قائل ہی نہ تھے بلکہ اعتراف اور احترام بھی کرتے تھے ایک خاص بات موجود ہے کہ حضور توتی حق علی رحمت و رضوان کو دونوں طرح کا علم ملا تھا علم ظاہری بھی علم باطنی بھی اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں علم ظاہری طور پر بھی ملے تھے باطنی طور پر بھی ملے تھے وہ کیسے ظاہری طور پر تو کتابوں سے کو پڑھ کر پڑھا کر علم دیا جاتا یا علم حاصل کیا جاتا ہے آپ کے پیر مرشید اور آپ کے استاذ کامل حضور حق شاعلی رحمت و رضوان آپ کو ظاہری باطنی دونوں طریقے سے علم سے سہراب کرتے تھے وہ کیسے وہ اس طریقے سے کتابیں پڑھاتے اور پڑھانے کے بعد اس کے بعد باقاعدہ حقہ نوشی کا احتمام ہوتا اور حقہ خود بھی پیتے اور حضور توتی حق علی رحمت و رضوان کو بھی پلاتے اور فرماتے کہ احسان علی پی لو جو حق تمہیں پلا رہا ہے اس کو پینے کے بعد تمہیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میں مختصر بات ارض کر رہا ہوں یہ کمال تھا کہ ظاہری طور پڑھاتے اور اس کے بعد حقہ بھی پی کر خود بھی ان کو پلاتے اور کہتے کہ لو میں تمہیں پڑھا بھی چکا اور اب میں تمہیں پلا بھی رہا ہوں یہ طریقہ تھا آپ کو یہی وجہ تھی کہ آپ کے پاس علم کا ظاہری حساب بھی تھا باطنی حساب ظاہری اس اعتبار سے کہ آپ کمال کے عالم نبیر تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پہاک کی تمام آیتوں میں کونسی آیت مکی ہے مدنی ہے کونسی صورت مکی ہے مدنی ہے اور کس آیت کا شان نزول کیا ہے اس کا حقیقی معنی کیا ہے ظاہری اور باطنی معنی کیا ہے یہ سب آپ سے پتا تھا اور اب باقاعدہ جب ضرورت پڑھتی تو اس کا اظہار بھی فرماتے معنی بھی بتاتے شان نزول بھی بتاتے اور اس کی پوری جو آگے پیچھے کی باطیں ہیں وہ سب بھی بتاتے یعنی پس منظر پش منظر بھی بتاتے اور فرماتے تھے کہ الحمدللہ مجھے پورے قرآن کا اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تفصیلی علم اطاف کرنایا سبحان اللہ اور ایسا کیوں نہ ہو ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ آپ خاندان رسالت کے ایک نور ہیں ساتھی ساتھ باب مدیدت العلم مولا کائناس ریدن علی المرتزار رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو وہ خاص طالب حاصل تھا کہ آپ کو خاص انعماد بھی عطا کیے گئے ہیں مولا کائناس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس کو عرض کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ خود ہمارے پیر و مشید حضور توتی حق علی دخل اشارت فرماتے تھے آپ نے اپنے جن مریدوں سے یہ بات فرمائے وہ بیان کرتے تھے کہ پیر و مشید کہتے تھے کہ دنیا کا وہ کون سا حصہ ہے جو حسان علی کے نگاہوں سے پشیدہ ہے اور میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتینی کو لیکھتا ہوں یہ آپ کا وسیع علم تھا آپ کو یہ تھی ظاہری علم کی ہم نے بات کی ظاہری علم میں بھی آپ کو زبردست کمال حاصل تھا خود آپ نے اپنے پیر و مشید حضور حق شاعلی رحمت و رضوان کی زندگی کے حوالے سے زخیم کتاب لکھی تھی جو کئی سو صفحات پر مشتمل تھی لیکن چونکہ آپ کے پیر و مشید حضور حق شاعلی رحمت و رضوان وہ مجزوب قسم کے آدمی تھے مکمل مجزوب نہیں تھے لیکن کیفیت میں ان کی چینجی اور تقدیلی آتی رہتی تھی اور آپ کی جو خاص کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے یہ آپ کی خاص صفت تھی تو جب حضور حق شاعلی رحمت و رضوان کسی جگہ کی سیر سے واپس ہوئے اور حضور دوتی حق علی رحمت و رضوان نے وہ کتاب پیش کی حضور میں نے آپ کی زندگی کو جو خود دیکھا ہے جو میں نے مشاہدات کی ہیں تو حضور حق شاعلی رحمت و رضوان ناراض ہو گئے اور آپ نے اس کتاب کو اٹھا کر کے زائے کر دیا اور فرمایا کہ حق شاہ حق اکرام علی اپنے اپنا نام اکرام علی کہہ کر فرمایا کہ اکرام علی ہندوستان چھپنے آیا ہے چھپنے نہیں آیا ہے یعنی حضور حق شاعلی رحمت و رضوان خود حضور دوتی حق علی رحمت و رضوان یہ سب کے سب سعدادت میں سے ہیں اور ان کا یہ اصل بخارہ سے ہجرت کرتے ہوئے بخارہ سے حضور حق شاعلی رحمت و رضوان نے مصر میں آپ نے باقیدہ تعلیم دی تدریس فرمائی لیکن جب آپ کے اوپر جذب کی کیفیت تاریخ ہوئی بلکہ جذب کیا یوں کہ یہ فنا فی اللہ کی کیفیت تاریخ ہوئی تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کر کے فقیری کو اختیار فرمایا گوشہ نشینی کو اختیار فرمایا گمنامی کو اختیار فرمایا اسی لئے آپ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کی سوال ہے حیات نہیں کی جائے اور لوگوں کو آپ کے بارے میں پتا چلے اچھا یہی صفت بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پیر مرشید حضور پوتی حق علیہ رحمت و رضوان نے کئی ہجرتیں فرمائی ہیں کیونکہ آپ اپنے پیر مرشید کے نقشے قدم پر تھے اور وہ وجہ نقشے قدم کیا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ کے پیر مرشید نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ کو پہچانے لوگوں میں آپ پھر شہرت ہو لوگ آپ کے در پر بھیڑ لگا کر لکھٹا ہوں اسی طریقے سے آپ جہاں کہیں بھی گئے اور لوگوں کا جب اجدہام بہنے لگا تو آپ نے ہجرت کی پہلے باندھا سے چھیبوں گئے پھر چھیبوں سے آپ کو افضل پرواری تشریف لائے بلکہ فتح پور بھی کچھ دن آپ کا خیام رہا پھر افضل پرواری گئے پھر افضل پرواری سے آپ منجن پو شریف تشریف لائے اور آپ نے پھر اسی جگہ کو اپنا دائمی مسکن بنا لیا اور آج آپ کی آخری آرام گاہ بھی وہی ہے تو بات یہ چل نہیں تھی کہ حضور دوتی حق علیہ رحمت و رضوان ظاہری و باطنی علم دونوں سے مالا مالتے کمال یہ تھا کہ کسی بھی موقع پر جب گفتگو کرتے ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ایک موضوع پر جب اپنی زبان کھولتے اور گفتگو کا آغاز فرماتے تو لوگ سوچتے کہ یہ کیسا موضوع ہے اور اس پہ حضرت کی تقلیل خطاب کیسی ہو رہی ہے ایک مرتبہ حضرت نے ماچز کی تیلی پر خطاب کرنا شروع کر دیا لوگ سوچتے تھے کہ ماچز کی تیلی پر خطاب کیا ہوگا مگر حضرت نے ایسا الفانی خطاب فرمائے ہیں کہ سنو کہ ماچز کی تیلی جب تک اپنے ڈبے میں رہتی ہے جب باہر نکالی جاتی ہے تو حالت قیام میں ہوتی ہے سیدھی کھڑی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد حالت رکو میں آتی ہے کہ جب اس کو ماچز کی تیلی سے جہاں پر رگڑا جاتا ہے وہاں پلا کر اس کو رکھا جاتا ہے اور پھر جب اس کو سجدے کی حالت میں لے جائے جاتا ہے تو وہ جل کر فنا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اے کاش کہ ہم بھی جب قیام کریں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو رکو کریں تو رب کی طرف متوجہ ہو جب سجدے میں جائیں تو اپنی خودی کو اپنے نفس کو اپنے آپ کو فنا کر دیں اللہ کی محبت میں ایسا خطاب فرماتے تھے کہ کوئی بھی موضوع اٹھاتے اور اس کا حق ادا کر دیتے ہیں اور اسی انفانی باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کبھی اسی باتیں سنی نہ ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کشف کی دولت اتا فرمائی تھا اور آپ کو اپنے محبوب کے صدقے میں وہ علم غیب اتا فرمایا تھا کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دور دراز کے حالات کو جان لیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت فلا مریض صاحب نہیں آئے وہ کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ الہاباد کے فلا ہوتن پر حلوہ پوری کھا رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد یہاں آ جائیں گے اللہ اکبر جب وہ واپس آئے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں بھائی آپ الہاباد میں حلوہ پوری کھا رہے تھے کہاں ہاں تو تو کس نے بتایا کہاں حضرت نے بتایا سبحان اللہ یہ مقام تھا حضورت حق علی رحمت و رضوان کا آپ کو ایک عظیم واقعہ سناتا ہوں حضور مجاہد ملت علی رحمت و رضوان جو آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے ہمیشہ سید صاحبی کہہ کر آپ سے مخاطب ہوتے تھے اور جب بھی آتے تو آپ کا ہاتھ چونتے خود ہمارے حضورت حضورت حق بے حضور مجاہد ملت کا ہاتھ چونتے تھے تو یہ دونوں مزرگوں میں عقیدت و محبت تھی خیر حضور مجاہد ملت علی رحمت و رضوان اپنے گروپ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مقام پر مناظرہ کی تشریف لے گئے تھے اتفاق ایسا تھا کہ کئی دن سے مناظرہ چل لگا تھا اور اس میں فتحیابی نصیب نہ ہو رہی تھی کہ ادھر سے کی ظالم کوئی نہ کوئی دریم لے کر آتے اس طرح جو بڑے پریشان تھے حضور مجاہد ملت علی رحمت و رضوان نے آپ کے علی حضور توتی حق علی رحمت و رضوان کے نام خط روانہ کیا اور کہا حضور جلدہ جلدہ شریف لائیے کہ ہمیں اب لگتا ہے کہ اس مناظرے کی فتح آپ کی فیضان سے ہوگی حضور مجاہد ملت جس وقت خطاب کے پاس بھیجا اور اب جب یہاں پہنچا تو حضور توتی حق علی رحمت و رضوان کا عالم یہ تھا کہ آپ کو سخت بخار تھا کہا جاتا ہے اتنا بخار تھا کہ اگر بدن پر چنا بھی رکھنے تو تھوڑی دیر میں پھوٹ جائے اتنا شدید بخار تھا خط جب مصول ہوا پڑھ کر سنایا گیا تو آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے چلو میری اٹیچی تیار کرو میں جاؤں گا اس مناظرے میں شرکت کے لئے آپ کے خادمین کا حضور طبیعت بہت خراب ہے طبیعت ایک طرف لیکن حضور کے دین کی حمایہ تو نسلت اور فتحہ بھی ایک طرف اسی عالم میں آپ تیار ہوئے اور پہنچے مناظرہ جہاں ہو رہا تھا مناظرہ گاہ پر اور جا کر آپ ممبر پر جب تو شیف لے گئے مائی کا اپنے پر ہاتھ ملے اور کہے لوگو سنو تم علم غیب پر مناظرہ کرتے ہو کہ میرے حضور کو علم غیب تھا کی نہیں تھا ایسی بات کرتے ہو ایسی بات کرتے ہو سنو ارے حضور تو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں حضور تو نبیوں کے سردار ہیں حضور کی شانت بہت بلند و بالا ہے میں حضور کی نسل کا ہوں حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے نبی کے فضل سے علم غیب بتا فرمایا ہے اب بتاؤ کیا انکار کر کے دکھاؤ گے سنو میں بتاتا ہوں علم غیب کسے کہتے ہیں چھپی ہوئی جیس کو جان لینے کا نام علم غیب بنا میں بتاؤ ابھی کا ابھی اسٹیج پر آ رہا ہوں اس سے پہلے یہاں موجود بھی نہیں تھا میں تمہیں بتاتا ہوں اے فلا شخص تمہارا نام یہ ہے تمہارے باپ کا نام یہ ہے تمہارے دادا کا نام یہ ہے تم اپنے گھر سے یہ کھا کر آئے ہو تم ابھی یہ پی کر آئے ہو تمہارے جیب میں اتنے روپیہ رکھے ہوئے ہیں تمہارے جیب میں یہ فلا چیز بھی موجود ہے تم ابھی اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے آئے ہو آپ نے جو اس طریق اسی بیان کرنا شروع کیا تم مجمع سے نارہ تقبیر و نارہ رسالت کی آوازانے لگی اور اتفاق ایسا تھا کہ آپ جن لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے یہ سب بد مذہب لوگوں کے گروپ میں شامل تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ اللہ جب ایک غلام نبی کا جی عالم ہے تو سید الانبیاء کو کیا عالم ہوگا اور پھر نارہ تقبیر و رسالت پر اللہ تعالی نے سنیہ کو فتح عطا فرمائی اور بری شان کے ساتھ پھر وہاں سے علماء اپنے اپنے مقاموں کو روانہ ہوئے تو یہ شان تھی میرے پیر مشہد حضور تو تھی حق علی رحمت و علی زمان کی اور میں نے کہانہ کیا اب کوئی خاص نسبت حاطل تھی مولا ایک کائنات سے اس نسبت کا یہ کمان تھا کہ ایک واقعہ تھا جو خود میرے نانا جان نے اس سے یہ بیان کیا اور واقعہ یہ تھا کہ آپ فرماتیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کو لے کر اپنے یہاں سلطان پور جا رہا تھا سلطان پور سے تھوڑی دور تو سلطان پور جب ہمارے بس ٹھہری اتفاق سے گھرمی بڑے شدید کی اس کو اپنے آقایت ہے سڑھی ہوئی گھرمی اتنی شدید کی لوگوں کا بس میں ایک منٹ اگر بس ٹھہری ہوئی ہو تو بیٹھنا دو بر ہو جائے فرماتے ہیں اتفاق سے بس ٹھہری ہوئی تھی گھرمی شدید کی تھی سب لوگ باہر نکل گئے کیونکہ سب بے چائن تھے سوائے دادا میاں یعنی حضور توتی حق علیہ رحمت اور زمان کی کہ آپ اس وقت اپنے بس میں اپنی جگہ اپنی سیٹ پر ہی رونا خفروز تھے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نانا کہتا ہے کہ میں واپس ہمینے کہا حضور گھرمی شدید ہے سب لوگ باہر ہیں بس کے اندر ہی بیٹھوں اور یہ بھی کہتے ہیں کمال یہ تھا کہ آپ انہیں ایسی سچید گھرمی میں شال بھی ایک اڑا ہوا تھا تو ہمارے نانا جان نے عرض کہ حضور آپ کو کیا گھرمی نہیں لگی اور اپنی کبڑا بھی اوپر سے اڑا ہوا ہے شال بھی اڑا ہوا ہے تو آپ نے کہا میں سنو میں تم کو ایک بار بتاتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ میرے دادا مولائے کائناس ویدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ خوش ہو کر کے مجھے ایک شیشی اطاف فرمائی اور اس شیشی کو کہا کہ بیٹا اسی پی لو جب میں نے اسے پی لیا تو اللہ کا فضل ہے کتب سے مجھے گرمی میں گرمی نہیں لگتی اور سردی میں سردی نہیں لگتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ گرمی میں میں سردی کا احساس کرتا ہوں اور سردی میں گرمی کا احساس کرتا ہوں میں سوچتا تھا کہ یا اللہ مولا کائنات نہیں یہ بات کی مطاف فرمائی یہ خصوصیت میرے بیر مرشیر کو کی مطاف فرمائی پھر میں نے کتاب میں جب ایک واقعہ پڑھا تو واقعہ پڑھا کا دنگ رہ گیا وہ واقعہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے حسد مولا کائنات رضی اللہ کی دعا فرمائی تھی مولا کائنات حضی رو ایک مرتبہ اور کہ یا رسول اللہ مجھے سردی بہت لگتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ اللہ ان کے دعا فرمائی تو سردی کی دنوں میں صرف ایک کپڑے میں ٹہلا کرتے تھے اور گرمی کے دنوں میں باقاعدہ دوسرا کپڑا بھی وڑ کر ٹہلا کرتے تھے یہ روایہ جب میں نے پڑھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے اور وسیرے سے جو مولا کائنات کو جو خاص مقام و کیفیت اتفا فرمائی اسی کا یہ فیضان تھا کہ ہمارے پیرو مرشد بھی گرمی کے دنوں میں گرمی نہیں محسوس کرتے تھے تو سردی یہ دنوں میں سردی محسوس میں کرتے تھے یہ سب ایک خاص تعلق تھا اور علم باطنی ظاہری کا بیان تھا یہ میرے پیرو مرشد کی کمال کی چند باتیں اگر اس کو تفصیل دیا جائے تو بہت وقت جائے گا لیکن ہم نے آپ کے علم و کمال علم ظاہری و باطنی کے کمال کے حصہ بیان کیا تاکہ سمجھنے والوں کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے پیارے سامعین حضور توتی حق علیہ الرحمت و رضوان حقیقت میں تو اپنے بڑے ابو حسد سید اکرام علی جو معروف اور مشہورت حضور حق شاعل رحمت و رضوان کے نام سے انہی سے مرید تھے اور سلسل قادریہ میں مرید تھے اور آپ کی پیر مشید نے آپ کو اسی سلسلے میں اجازت خلافت بھی عطا فرمائی تھی پھر بعد میں آپ کو حضرت خادم صفی رضی اللہ جو صفی پر شریخ جو زلہ ان نام میں پڑتا ہے وہاں سے آپ کو سلسل عالیہ قادریہ چشتیہ کی سلسل عالیہ چشتیہ صفویہ کی اجازت خلافت عطا کی گئی اس کی کہانی کچھ یہ ہے کہ آپ کو سلسلہ بس سلسلہ گویا کی یوں سمجھی کہ آپ کو خلافت اجازت عطا کی گئی آپ حضرت خادم صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلیفہ تھے شاہ فرزند حسن عفقلیم اللہ شاہ جو نیوتنی شریف زلہ لخنو میں تھے ان کے جو خلیفہ تھے مرنہ حسین اللہ شاہ ان کے جو خلیفہ تھے حضرت قدرت اللہ شاہ علیہم ورحمت ورزوان سی سلسلہ کی اجازت خلافت میں یہ ایسے تھی کہ حضرت قلیم اللہ شاہ جو حضرت خادم صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ تھے انہوں نے آپ کو اپنی حیات مبارکہ میں ہی خلافت ورزوان دینی چاہیے لیکن حضور دودی حق علیہ رحمت ورزوان اس وقت بہت کم عمر کے تھے لہذا آپ نے اپنے خلیفہ مرنہ حسین اللہ شاہ صاحب کو یہ کہا کہ دیکھو جب یہ لڑکا بڑا ہو جائے انہیں میری خلافت ورزوان دینا اور وسیعت فرما دی لیکن ہوا کیا کہ حضرت حسین اللہ شاہ علیہ رحمت ورزوان کبھی آخری وقت آ گیا تو آپ نے اپنی اب یہ امانت ان کے پیرموشید حضرت خادم صفی نے انہوں نے اپنے خلیفہ حضرت قدرت اللہ شاہ تو دی اور کہا کہ آپ مورنہ احسان علی صاحب کو اجازت وخلافت جو میرے پیرموشید نے دی تھی آپ انہیں دے پیچے گا اس طریقے سے یہ خلافت اجازت سے خادمی آپ کہہ سکتے ہیں سفویہ کی آپ کے حصے میں اسی لیے حضور تُو تحق علی رحمت ورزوان فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں ابن انجد قادری ہوں چونکہ آپ کے والد آپ کے بڑے ابو جن سے آپ کو اجازت وخلافت ملی سب قادری سلسل کے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نسلوں سے پشتوں سے میں قادری ہوں لیکن ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے کشتیارا غالب اور کچھ لوگوں نے یوں بھی بیان کیا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ ہندوستان میں رہ کر خواجہ کا نمک کھاتا ہوں لہٰذا انہی کا سلسلہ عام کرنے کی کوشش رہ کرتا ہوں سبحان اللہ حضور سید العلماء مار رحمت ورزوان نے کیا خوب کہا ہے تیرے پائے کا کوئی ہم نے نپایا خواجہ تو زمین والوں پہ اللہ کا سایا خواجہ ہے قلم رو میں تیرے ہند کی ساری اقلیم ہند کے سارے ولی تیری رعا تو اس طرح سے آپ کو اپنی پیر مشہد حضور حق شاہ رحمت ورزوان سے اجازت الخلافت ملی اور سلسل چشتیہ کی حضرت قدرت اللہ شاہ جو راجب زلہ باندہ میں جو پلتا ہے یہاں پر آپ کے مزار مبارک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو حضور اعلا حضرت حضور اشرفی میاں کیونکہ حضور اشرفی میاں کو بھی اعلا حضرت کہا جاتا ہے تو حضور اشرفی میاں کی چھوچوی علی رحمت ورزوان ان سے بھی آپ تمام چاروں سراصل کی سلسل قادریہ چشتیہ نخبنگ سہروردیہ کی اجازت وخلافت حاصل تھی اور اس کے سوہ متعدد وزرگان دین سے آپ کو قصد فیض کا موقع ملاء متعدد وزرگان دین نے آپ کو اجازت وخلافت سے نوازہ اپنے سلسل حالات کو بھی بیان کرتے چلیں آپ نے تین نکاح فرمائے تھے پہلا نکاح آپ نے مرحوب ومغفور حضرت بسم اللہ خاتون نور اللہ قمر قدحہ سے کیا یہ خاتون زلہ کربی بہندہ کی تھی نکاح کے کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کا وسال پر ملال ہو گیا ان سے حضرت کے بڑے خاتون بی بی نور اللہ مرق یہ خاتون بھی زلہ باندہ کی تھی ان سے حضرت کے دوسرے صاحب زادے ہوئے جن کا نام ہے حضرت سید منان علی احسان علی رحمت ورزوان ابھی یہ صاحب زادے سید منان علی احسان دو سال کہی تھے کہ حضرت کی یہ دوسری سوجہ کا بھی انتقال ہوگی حضرت کا ارادہ تھا کہ آپ نکاح نہیں فرمائیں گے لیکن آپ کے پیر مشہد حضور حق علی رحمت ورزوان نے فرمایا نہیں احسان علی نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو تو اس طرح پیارے حق صلی اللہ ورزوان نے سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور توتی حق کے وصال سے دس سال قبل ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضور توتی حق کے ساتھ اچھا خاص لمبار ساتھ گزار رہا ہے تو ہماری مسئل سکت کا حاصل یہ ہوا کہ حضور توتی حق کے صرف دو صاحب زادے تھے سید محمد عربان علی احسانی یہ عالم فاظل تھے بہترین قاری قرآن تھے ان کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا پہلی رمضان مبارک کو بوقت زہر ہی اللہ سبحان تعالی کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی اور منجن پر کوش آمبی کی قبرستان میں سید عرفان علی احسانی علی کی تدفین عمل میں آئی دوسرے صاحب جو سید عبد المنان علی احسانی تھے یہ بھی مست رہنے والے اور بینیاز قسم کے تھے انہوں نے بھی کافی زندگی پائی اور آٹھ دسمبر دوہزار سترہ کو بروز جمعہ بوقت ایک بچ چالیس منت پر آپ نے انتقال فرمایا اور اپنے گھر کے آگے کی دلان میں آپ کو دفن کیا گئے تو حضور توتیحق علی رحمت ورزوان کا یہ ایک مختصر سا آپ کی زندگی کا خواقہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا امید ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہوگا اور آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا حضور توتیحق علی رحمت ورزوان جس زمانے میں تھے اس زمانے میں جو بڑے علمائی کرام تو میں سچنگ کا نام میں سکر کیے دیتا حضور سید العلماء مارہ روی علی رحمت ورزوان مارہ شریف کے حضور محدث آزم ہند کی چوچہ شریف کے حضور مفتی آزم برلی شریف کے حضور حافظ ملت جو علی رحمت ورزوان یہ سارے بزرگان دین کا زمانہ آپ نے پایا یہاں تک کہ عالی حضرت علی رحمت ورزوان کا زمانہ پایا لیکن اس وقت آپ کی عمر بیٹھی تھی لیکن آپ کی ملاقات ثابت نہیں تو اس شمار لوگوں کو اپنے حلق ارادت میں داخل فرمایا آپ کی مردین کے تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے آپ کی خلفہ کے تعداد بھی کافی ہے جن میں سے کچھ کے نام معصر نہیں ہے جن کا ذکر احسانی کامل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے پھر اس کے بعد آپ آٹھ جماعت الاخرہ کو سن چودہ سو دس حجری مطابق چھ جنوری انیس سو نبے اسوی کو بروز یک شمعہ یعنی اتوار کو بوقت آٹھ بجے شام آپ کا انتقال ہوا آپ کی آخری آرام گاہ وہی نیا نگر منجھن پور شریف زلہ کو شام وی ایو پی انڈیا میں ہے جہاں پر آپ کی سکونت تھی آپ کی خانقہ مبارک ہزار اور لوگوں کو فیضان بات رہی ہے عبر کرم کی بارش عبر کرم میں لوگ نہا رہے ہیں اور اپنے اپنے دامن کو سہراب کر رہے ہیں اپنے اپنی ہستیوں کو سہراب کر رہے ہیں اپنے دامن وں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذم و اتوب علیه والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ